صلی اللہ علیہ وسلم جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سامپ پھینک دو کہنا چاہیے تھے نا کہ یا اللہ اکی تو شاہ اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راب کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجعہ کیجئے میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا سا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا بل تو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں ہم کہیں گے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کا میرے راب کا حکم ہے تو میرے لئے یہ بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا ازدہا بنیا لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اممہ کا انبیاء کے ماں باپ وہد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے انکا کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا حروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاں میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہ جناب پانی چاہیے بھائی زیستس کا موسیٰ لقوم ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا ہم نے کہا فن فاجر اتمن حسنہ تا آشارہ تا آئی نا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو ہار جاتا کہتا ہے یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلائے ادھر ابنی اصاکل حجر مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فن فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئی نا اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک آسا مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی میں ابھی سیانہ ہو کے میں ذرا سیٹیفر لے لوں اجرہ حل سے کے کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمعہ ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارے نیزے فیرون پیچھے آگے دریا آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ فان جائنا کم واغ رکنا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دئیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلایا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت ساد بن ابی وقاس قادسیہ کی جنگ کے لئے لکھ لے رستے میں دریاں نیل آ گیا حضرت سیدنا ساد بن ابی وقاس اب کہاں سفر تہہ کر کے آئے اسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریاں آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں اسے ابا کہتے ہیں دشمن للکار راہ حضرت ساد بن ابی وقاس دریاں کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے اوہ دریاں اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے اممد عربی کے وفادار موقع رہے ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماندے مانے ہیں دشت تو دشت ہیں دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریاں نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریاں سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرت سعید بن نبی وقاص نے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کچھ دریاں میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے ابھی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار دیکھیں انداز دیکھیں مٹی کا پیالہ یار چھوڑ پرا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریاء کی طرف دیکھا کہنے لگے چالی جانا ہمارا پیالہ بھی واپس کر دیں صحابہ کہتے ہیں دریاء کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دیں میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماز اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی دکتیں محارفت والے ہیں محارفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کونسی محارفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا ماز اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکے پکی ہو جائیں گی خوشحالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھوک لوگ اعتماد اور یقین کو وہ ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہے ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کریں ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بی ناس گورنر بنے رواد یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریاء چلتا تھا دریاء نیل اور سار مصر کا انہیں سار اسی دریاء پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتنیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریاء خشک ہو جاتا تھا سال کے بعد وہ دریاء خشک ہوتا اور جب خشک ہوتا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریاء میں ڈالتے پھر وہ دریاء چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کون سے کون طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواد ہے اٹھا کے باوی جاؤ رسم و رواج ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پا باندہ ہے سارے بولئے سل اللہ پھر ایک دفعہ پڑھئے دروش شریف سل اللہ تین دفعہ کرنے تاکہ تاکہ عداد ہو جائے سل اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بناس اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے ریاض چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خات لکھا کہا حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑے ہیں یہ لوگ حضرت عمر نے دو خات لکھے ایک حضرت عمر بن آس کے نام دوسرا دریائے نیل کے نام دو خات لکھے ایک خات لکھا دریائے نیل کے نام ایک خات لکھا عمر بن آس گورنر کے نام گورنر کے نام خات لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے سب کو دریائے نیل پہ لے جاؤ اور میرا یہ دوسرا خات دریائے میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دا کہتے ہیں یہ خات پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریائے کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریائے اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کی حکم سے بیتا ہے اگر تو اللہ کی حکم سے بیتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بینا شروع کر دے فوراں منٹ نہ لگانا حضرت سیدنا عمر بن عالد فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ ایمان کی قوت درہ و مسلمان سہمہ و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے صرف آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جنہیں عزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکہ لگتا ہے نا مذہب کا تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے مالی دا مالی دا کم پانی دےنا پر پر مشکاں پاوے ہو مالک دا کم پھل پھل لان لعوے یانا لگتا ہے سعی بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں سعی بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے کہا سوڑے ہیں نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لے حضور بڑا پیار ہمیں سوچ لے کہا مابوبہ بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے بولو اسے تکلیف ہے یہ پکی بات جو محبت میں مخلوس ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لگے جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصف پہ ہے کتھن مرحلہ کتھن یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نتہہ کر لیا اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمان مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑی گیا تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی تانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ اے حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پختگی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکالی دی یا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے سامنے دو سپاہی آگئے ذرا دیکھئے ایمان کی پختگی ایمان یقین ہونے استقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالہ ہے یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ کے پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیا فرمایا اللہ تُو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موں پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے بادوں کا بڑا پاباند ہے میرا رسول اپنے بادوں کا بڑا پاباند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے اب میں مکہ جا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ایک جنگل میں جا کے الیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیڑا لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تند تندور ہڈاندہ بالن تیسی ہاں وہاں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے سالن اتلون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرماتے سالوں پتے کھائے اب جو بھی بہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا جس کو مکہ والے مارتے میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکہ رو تمہیں تو انہوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو کپت دیکھو جریاں خسمان دی ویچ نظا بسن پاگ جاگ جن دے اونا گولیاں دے میں گڑی اتھڈور سجن دے وہ جنجر رکھے اونج رہے رہے باجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ خسم نوکہنا فرمایا بس ٹھیک ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بصیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پر بڑا یقین ہے بلاوا آئے گا مجھے بلاوا مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس سے گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کا اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو میں بھی عملے کی اجازت ہے کور کا مال مال غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہیں ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سدا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دے اور آپ ان کو بھلا لیں بھلا لیں حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بر میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینہ کی جانے موں کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو صحابہ کو رکھا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجگیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجگیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا بھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکھا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکھا لیا نا تو دونوں جوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں آؤ دیکھو حضور کے وعدے چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند وار سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند وار سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ دردے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا دنیا دار تھاگ اور چور کے وعدے پر اعتبار کرتا یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی طوانائی پیدا کریں یہ جھوٹے بادوں پر جھوٹی تسلیوں پر اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رہا ہے مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا تانائی والا